السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے ایسا نیاب عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کو کرنے سے فوری طور پر آپ کی ہر مشکل حل ہوگی آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا جو یہ تسبیح کا عمل کرے گا اس کا ہر نممکن کام ممکن میں بدل جائے گا آج جو قیمتی وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والی ہوں یقین کیجئے یہ بہت ہی زیادہ قیمتی وظیفہ ہے اس کی اتنی طاقت ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام بگڑے کام بن جائیں گے یہ وہ وظیفہ ہے یہ وہ دعا ہے جس کو کرنے سے آپ کے زندگی کے تمام مشکلات حل ہو جائیں گے تمام آپ کے کام میں رکاوٹیں آتی ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی آپ کے زندگی میں خوشیاں اور بہارے آ جائیں گی انشاءاللہ آپ کی نیک دلی حاجات خواہشات پوری ہو جائیں گی اس عمل کو کرنے کا خاص طریقہ ہے خاص عمل ہے اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گے جو میں وظیفہ بتانے جا رہی ہوں اسے آپ غور سے سنیے گا یہ وظیفہ بہت خاص ہے بہت زیادہ پارفل بابرکت وظیفہ ہے انشاءاللہ آپ اسے کریں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کے تمام دلی حاجات پوری ہو جائیں گے جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گی دوستو آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اس وظیفہ کو کس وقت کریں کس دن کریں کب اور کیسے کریں وہ سب انشاءاللہ پورے تفصیل کے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک اینڈ تک ضرور دیکھیں بینہ سکپ کیے اور اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک بھی ضرور کیجئے ویڈیو کو بینہ سکپ کیے آخر تک دیکھتے رہیں اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر دیں گے تو کوئی بات رہ جائے گی آپ اچھے سے سنیں اور سمجھیں پھر عمل کریں تو دوستو میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہوگا کہ کسی نماز کے بعد وظیفہ یہ کریں کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے خاص دعا ہے اگر آپ نماز کے بات کریں گے اگر آپ نماز کے بات کریں گے تو اس وقت آپ کا وضوح بھی ہوگا اور آپ نے ذکر و عذکار بھی کیا ہوگا جب آپ ذکر و عذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کر کے اللہ پاک کی عبادت کر کے جب آپ اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں وظیفے کرتے ہیں تو ان کا زیادہ اثر ہوتا ہے اگر آپ کسی نماز کے بات کر لیں یہ وظیفہ تو بہت بہتر ہوگا ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو فجر کی نماز کے بات کر لیں زہر کی نماز کے بات کر لیں اثر کی نماز کے بات کر لیں مغرب کی نماز کے بات کر لیں اور اشاہ کی نماز کے بات کر لیں لیکن جب بھی آپ کو وقت ملے آپ کسی بھی وقت چاہیں کر سکتے ہیں وقت کی کوئی قید نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے اس وظیفے کو کون کون لوگ کر سکتے ہیں اس وظیفے کو بچے بڑھے جوان مرد عورت سب بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا بچہ ہے اور وہ پڑھائی میں ہے وہی پڑھ رہا ہے اسکول جا رہا ہے تو اگر وہ یہ وظیفہ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعبار کو تعالی اس وظیفے کی برکت سے اس کی پڑھائی میں خوب برکت ہوگی وہ اچھے سے پڑھے گا اس کا پڑھائی میں ذہن لگے گا اس کی پڑھائی ٹھیک سے چلے گی اس کا پڑھنے میں دل لگے گا اگر کوئی میرے بھائی بہن ہے جن کی زندگی میں بہت مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں رکاوٹے ہیں تو وہ اس عمل کو کریں انشاءاللہ انہیں کامیابی ملے گی تو دوستو یہ وظیفہ بہت خاص بہت پاورفل وظیفہ ہے اس کی فضلتیں ہم بیان نہیں کر سکتے بے شمار اس کی فضائل ہیں تو دوستو اب آئیے جان لیتے ہیں کہ کس طریقے سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے اس کا طریقہ جان لیتے ہیں وقت کا تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت کرنا ہے جب بھی چاہیں آپ کر سکتے ہیں جس وقت آپ فری ہوں آپ کر سکتے ہیں تو آئیے طریقہ جان لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک بار اعوذ باللہ من الشیقون رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے پھر اس کے بعد تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لیں جو کی ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہی والی درودِ پاک آپ پڑھ لیں تین بار درودِ پاک پڑھ لینے کے بعد آپ کو تین مرتبہ دوستو سورہ اخلاص بہت ہی زیادہ پاورفل بابرکت سورہ ہے اس کی بہت عظمتیں ہیں بہت فضلتیں ہیں سورہ اخلاص کی سورہ اخلاص کے بہت سے وضائف ہوتے ہیں جو کیے جاتے ہیں سب کے اپنے اپنے طریقے کار ہیں بہت ہی بابرکت سورہ ہے سورہ اخلاص اس کی بے شمار فضلتیں ہیں بہت برکات ہیں سورہ کے آپ کو سو بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے یہ وظیفے کا حصہ ہے آپ کو سورہ اخلاص سو بار پڑھنا ہے سورہ اخلاص چھوٹی سی سورت ہے لیکن اس کی عظمتیں اس کی برکتیں بے شمار ہیں تو آپ نے صرف اسے سو بار ہی پڑھ لینا ہے زیادہ وقت نہیں لگے گا بڑی مسکل سے آپ کو دس میٹ لگیں گے لیکن اس کے جو کمالات وہ آپ دیکھیں گے بے شمار اس کے کمالات ہیں برکات ہیں اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ تین غزب تین سو غزب کے دروازے بند کر دے گا مطلب دشمنین کرز وغیرہ نمبر دو تین سو دروازے رحمت کے کھولے گا سبحان اللہ نمبر تین تین سو دروازے رزق کے کھولے گا رزق کے دروازے تین سو اللہ تعالیٰ کو تلہ کھول دے گا اللہ پاک غیب سے رزق دے گا رزق عطا کرے گا ہمیں چھتیس مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملے گا پچاس سال کے گناہ معاف ہوں گے اللہ تعالیٰ جنت میں بیس محلے عطا کرے گا ہر بنگلے کے ستر ہزار دروازے ہوں گے اور دو رکعت نماز نماؤفل ادا کرنے کا ثواب ملے گا سبحان اللہ بہت ہی فضائر ہیں سورہ اخلاص کے اور اس وظیفے کے آپ جو وظیفہ کریں گے تو آپ پورا طریقہ نور فرما لیجئے گا کوئی بات سمجھ نہ آئے ہو تو آپ پھر ویڈیو کو دوبارہ سے پلے کریں دیکھیں اور ایک ایک پوائنٹ کو ایک بات کو اچھے سے طریقے سے میں اثر نہیں ہوگا تو آپ پورا ویڈیو اچھے سے دیکھیں اور سمجھیں تو دوستو اب میں آپ کو دعا بتا دیتی ہوں اس کے بعد کیا پڑھنا وہ دعا کونسی ہے تو دعا یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ اللہ واللہ اکبر والا حول والا قوت اللہ باللہ العلی العویم اللہ ایک ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ بہت بڑا ہے یہ تیسرا کلمہ ہے آپ کو تیسرے کلمے کی تسبیح کرنی ہے تیسرا کلمہ بچے بچے کو یاد رہتی ہے آپ کو یاد ہوگی آپ ہر دم پڑھتے ہوں گے آپ کو یہ صرف تین مرتبہ پڑھنا ہے تین بار پڑھنا ہے سورہ اخلاص سو بار پڑھیں اور پھر اس کے بعد تین بار یہ پڑھیں تیسرا کلمہ جیسے ترتیب سے میں نے یہ وظیفہ بتایا اسے طریقے سے آپ کو یہ کرنی ہے نہ آپ کر لیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کس طریقے سے آپ کی مشکلات دور ہوں گی مشکلات کس طرح سے حل ہوں گے آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے تمام پریشانی دور ہو جائیں گے آپ کی زندگی سے آپ خوشغوار زندگی گزاریں گے آپ کے کام میں کوئی رکاورٹ پیش نہیں آئے گی آپ کو جس جس کی ضرورت ہوگی حاجت ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی آپ سوچیں گے آپ کو آتا ہو جائے گی آپ کے کرز ہوں گے وہ بھی اتر جائیں گے کوئی بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا ہر کام میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ ہر کام آپ کا ہو جائے گا پھر آپ تین بار آخر میں بھی درود پاک پڑھ لیں گے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی جیسے ہی آپ یہ وظیفہ کر لیں اس کے بعد جو بھی آپ کو دعا مانگنی ہے جو بھی آپ کے حاجات ہیں آپ کی ضرورت ہیں آپ دعا مانگ لیں انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات جاتی رہیں گی اور پھر آپ دعا مانگ لیں جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں آپ کی مشکلات ہیں آپ دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے اس وظیفے کی برکت سے یہ وظیفہ بہت زیادہ بابرکت وظیفہ ہے بہت زیادہ عظمت والا وظیفہ ہے بہت بابرکت وظیفہ ہے فضلتوں سے بھرا وظیفہ ہے آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہو جائے گی آپ بیمار ہوں گے آپ قرض میں مبتلہ ہوں گے انشاءاللہ آپ جلد سے جلد شفایاب ہو جائیں گے آپ کا قرض ادھر جائے گا آپ کو دولت کی کمی ہوگی تو انشاءاللہ آپ خوب خوب امیر ہو جائیں گے آپ کو خوب ساری مال و دولت عطا ہوگی اللہ تبار وطلہ غیب سے آپ رزق عطا کرے گا تو دوستو یہ بہت خاص وظیفہ ہے بہت بابرکت وظیفہ ہے آپ اسے ضرور کریں اور آپ کے بھائی بہن آپ کے دوست حباب جو پریشان ہیں جن کو بھی اس ویڈیو کی ضرورت ہے ان تک اس ویڈیو کو پہنچ آئیں یا پھر آپ انہیں یہ وظیفہ بتا دیں تا کہ آپ کو بھی ثواب حاصل ہو صدقاء جاریہ ہو صدقاء جاریہ کی نیا سے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور خوب نیکی کمائیں دوسروں کی مدد کرنا بہت ہی ثواب کا کام ہے دوسروں کے آپ مدد کریں گے تو آپ کی بھی پریشان دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک بھی ضرور کریں ہمارے چینل پر آپ کی ضرورت مند کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں ملتے ہم ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ